نمازکار بردیش کے نمبر ون نیو چینل نیوز ایٹین راجستان پر آپ سبی کا سواگت سپیشل ریپورٹ میں میں ہوں آپ کے ساتھ خیمند کمار چلے شواد کرتے ہیں جب یوکرین نے روس میں گھس کر عملہ شروع کیا ہے روس کے پریزیڈنٹ پوتین کی ٹینشن بڑھ گئی ہے اسی لیے پوتین نے یوکرین کی مدد کر رہے ناٹو کے خلاف ایکشن شروع کر دیا ہے جرمنی میں روس کے ڈرون نیوکلیس سینٹر کے اوپر منڈر آ رہے ہیں اور جرمنی میں ناٹو کے ائر بیس پر بھی چارلی الڈ جاری کیا گیا ہے یہ خاص ریپورٹ دیکھئے وار زون سے آ رہی بیڈ نیوز اپنے دیش پر اٹھ رہے ویرود کے سن دے پریزیڈنٹ پوتین کے غصے کو آؤٹ اوف کنٹرول کر دیا ہے پوتین کا یہ غصہ خرص کے کاریوہاں گورنر سے میٹنگ میں بھی ساپ ساپ دیکھا گیا گوروار کو پوتین نے گورنر سے کیا کیا ڈیٹیل جانی سمیے پسیلینے ایوکواسی پپالے 8 ریونوں پورسکے اوبلاسٹی س چیسلنسیو جیتیلی 152566 چلائے پا سستیانیو نا سیوڈنے ویہالی 133190 چلائے اصطالس 19376 چلائے کورس کی طرح برائنسک ریجن میں بھی کناغریکوں کو نکالنے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں برائنسکے گورنر نے پوتین کو بتایا کہ وار ایمرجنسی کے لیے کمر کسلی گئی ہے موسیقی اس میٹنگ میں پوتین نے کورسک برائنسک اور بیلگوروت کے گورنر سے بات چیت میں کورسک آٹمی پلانٹ کا بھی ذکر کیا پوتین نے یکرین پر کورسک کے نیوکلئر پلانٹ پر حملے کے آروپ بھی لگائے ہیں روس میں گھس کر ان کے نیوکلئر پلانٹ پر حملہ کرنے کی کوشش کو پوتین نے سب سے بڑا تھریٹ مال لیا ہے اس کے ساتھ ہی وہ یکرین کی گھسپیٹ کے بعد نیٹو سے ملی سین نے مدد اور نئی تیناتیوں سے بھی بھڑکے ہوئے ہیں امریکہ نے یکرین کو اور زیادہ سین نے ساہیتا کا اعلان کر دیا ہے جس میں امریکہ یکرین کو گولہ باروت، وائیو رکشہ مسائلیں، ڈرون رودھی اپکرن اور کوچ رودھی مسائلوں کی بڑی کھیپ جلد پہنچائے گا ادھر نیٹو کوسز نے روس سے کیول ایک سو چالیس کلومیٹر دور دکشنپور فنلنڈ کے مکیلی میں چار ہزار سے پانچ ہزار مضبوط بختربند بریگیٹ تینات کرنے کا اعلان کر دیا ہے اپریل دوہزار تیس میں فنلنڈ کے نیٹو میں شامل ہونے کے بعد سے روس کے خلاف اس علاقے میں مورچبندی میں تیزی آئی ہے نیٹو کے اس طرح کے وستار پور روس اپنی راشتے سرکشہ کے لیے سیدھا خطرہ مانتا ہے اور اس نے چتابنی دی ہے کہ اس کا جواب جلد دیا جائے گا تو کیا اسی کی ریحلسل جرمنی کے دو اہم اٹھوں پر کی گئی ہے آخر پھتن کرنے کیا جا رہے ہیں آٹھ اگست سے بیس اگست کے بیچ جرمنی میں نیوکلیر پلانٹ کے اوپر روس کے اورلان ٹین ڈرون نے اڑان بھری ہے روس کا اورلان ٹین ڈرون یکرین یدھ میں کافی مددگار رہا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق روس نے یکرین میں سیکڑوں اورلان ٹین ڈرون کا استعمال کیا ہے یہ ڈرون اپنی لمبی دوری کی شمتہ کے لیے جانا جاتا ہے اورلان ٹارگٹ کو آسانی سے ڈھون نکالنے کے لیے کوکھیات ہے ٹارگٹ کا پتہ لگانے کے تین سے پانچ منٹ کے بھیتر روسی سے نہ اٹیک کو انجام دے سکتی ہے اورلان ڈرون ایریل فوٹوگرافی کے لیے کینن ای او ایس ڈی سیریز والا کیامرہ دھرمال ایمیجنگ اور ویڈیو کیامرے سے لیس ہے پرمانو سینٹر کے اوپر روس کے ڈرون منڑرانے کے بعد سے جرمنی میں کھلبلی ہے وہی خطرے کا دوسرا سگنل جرمنی میں ہی موجود نیٹو کے ائر بیس سے آیا ہے ایکسپر جرمنی میں نیٹو کے اواکس بیڑے کے ہینڈل سے ریلیز ایک پوشٹ میں اس کی ڈیٹیل دی گئی ہے جرمنی میں نیدن لینڈ بارڈر کے پاس نیٹو کا گلن کچن ائر بیس ہے وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم جسے اواکس کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی کمانڈ ہے نیٹو کے اسی اواکس بیڑے نے ایکس ہینڈل سے جاری پوشٹ میں سرکشہ کا ستر بڑھانے کی جانکاری دی ہے جس کے بعد گلن کچن ائر بیس کے میدان میں بڑی سنکھیا میں سرکشہ بلکی گاڑیاں دیکھی بھی گئی اس ایلٹ کے بعد کولون کے قریب جرمنی کے وائیو سینہ بیس کو وہ کئی گھنٹوں تک بند رکھا گیا تھا مطلب یورپ میں پرمانو جنگ کی حلچل تیز ہوتی جا رہی ہے نیٹو کی سینہیں ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ہیں روس نے اگر نیوکلئر اٹیک کیا تو نیٹو کی طرف سے بھی دھرتی فار پلٹوار ہوگا آلکی نیوکلئر طاقت کے لحاظ سے ایک اکیلا روس سب پر بھاری ہے سب سے زیادہ ایٹم بم پوتین کے پاس ہے امریکہ تک مار کرنے والی مسائلوں کا گودام روس کے پاس ہے اس لیے پرمانو یدھ کے لیے پوتین کو اکسانا پوری دنیا کے لیے گھا تک ہو سکتا ہے تو وہیں ایکٹر کنگنہ رنوڈ کی نئی فلم امرجنسی ریلیز سے پہلے ہی ویوادوں سے گھر گئی حالی میں اس فلم کا ٹریلر ریلیز ہوا اور ٹریلر ریلیز ہونے کے بعد پنجاب میں فلم کے خلاف ویروت پردیشن شروع ہو گیا آروپ ہے کہ اس فلم کے ذریعے سخت سمدائے کو بدنام کرنے کی ساجش کی جا رہی ہے ریپورٹ دیکھیں ریلیز سے پہلے فلم امرجنسی پر بوال کنگنہ رنوڈ کی فلم پر بین لگانے کی مانگ فلم میں سکھوں کو بدنام کرنے کا رو ہمیشہ ویوادوں میں رہنے والی ایکٹر کنگنہ رنوڈ ایک بار پھر سرخیوں میں ہے اس بار ان کے فلم امرجنسی کو لے کر پنجاب میں بوال مچا ہوا ہے کنگنہ رنوڈ کی فلم امرجنسی کے دور پر آدھاریت ہے حال ہی میں فلم کا ٹریلر ریلیز ہوا اور اس فلم میں کنگنہ رنوڈ پور پردھان منتری اندرہ گاندھی کا کردان نبھا رہی ہے لیکن ٹریلر ریلیز کے بعد سکھوں کی سب سے بڑی سنس تھا اکالتخ اور شیرومنی گرودوارا پربندک کمیٹی کے ساتھ فرید کوٹ سے نردریے سانسر سربجید سنگھ خالصہ اس کے ویروت میں اپنی آواز بلند کرنے لگے ہیں ان کا آروپ ہے کہ فلم میں سکھوں کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے جس سے سکھ سمودائے کے لوگ آہت ہیں فلم ایمرجنسی میں ورش 1980 کے دشک میں پنجاب میں آتنکواد کے دور کو بھی دکھائے گیا ہے آروپ ہے کہ فلم میں خالصہ کے نام پر کچھ کرداروں کا غلط چتران کیا گیا ہے فلم کی ریلیز روکنے کے لیے کیند سرکار کو ایک پتر بھی لکھا گیا ہے دعویٰ ہے کہ فلم میں سکھوں کی چھوی کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا ہے اس سے دیش کا محول بھی بگڑ سکتا ہے فلم کے ٹریلر میں دکھائے گئے درشوں پر آپتی جتائی گئی ہے بارے وچھ ایک ٹریلر جاری کیتا گیا ہے جڑا کی بڑا بواد پورا ہے اس ہی اس گللی سہمتاں کی تہازدہ فلمانکن ہونا چاہی دا ہے صحیح تاتھ جڑے ہیں سامنے ہونے چاہی دے ہیں پردے دے ہونے چاہی دے ہیں پر اونے وچھ جو سکھا نو ایک نفردہ پاتر بنایا گیا سکھا نو بے خوف تے ایک نردائی جالم بنا کے لوکا نو مارنو بلا دکھایا گیا سو ٹریلر دے اندر جو کچھ دکھائی دے رہا وہ بہت مارا تو سکھا دے منا وچھ ایس گللی کافی روز ہے کی یہ جڑی یہ چیز دکھائی جاری ہے یہ دے وچھ سکھ کریکٹر نو جڑا کی بدنام کرن دی کوشش چاہ اس ہی ایس دار ڈٹمہ بروت کرتے ہیں فلم امرجنسی پر بڑھتے ویوات سے پنجاب بی جے پی کے نیتاؤں کے لیے بھی اسمنجس کی ستھیتی بن گئی ہے پنجاب بی جے پی کے نیتاؤں بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی فلمیں دھارمک کمیٹی سے منظوری کے باد ہی بنانی چاہیے کنگنا رنوت کی فلم دے ورچ کچھ لوگا نے اتراز کیتا میں سمجھ دیا کہ جیڑا بھی کسی بھی ترم دے ورچ جو سویدن شیل ترم نے جہاں ایون جین ترم بھی ہے اسلام بھی ہے سکھ بھی ہے خالصہ بھی ہے او دے ورچ کوئی بھی چیز اگر کرنی ہوگے تھا انہوں دے کمیٹی بننی چاہیے دیا تو اپرو بل جرور پرنا بن تو پرنا ہی لے جا رہے کنگنا رنوت کی فلم امرجنسی اگلے مہینے چھ ستمبر کو دیش بھر کے سینما گھروں میں ریلیز ہونے والی ہے کنگنا رنوت فلم کے پرموشن میں بھی جھوٹی ہیں ارچلی آباد کو الکاتا کی جوہاں پر ریپ اور مرڈر کیس کے گتھی سلجنے کی جگہ پر اور زیادہ اولستی دکھ رہی ہیں پندرہ دنوں بعد بھی دیش کی سب سے تیزتر رات جانچ ایجنسی سی بی آئی ٹھوز سبوتوں کے لیے ہاتھ پیر مارتی دکھ رہی ہیں سی بی آئی جھوٹ پکڑنے والی ماشین سے اب سچ پتہ لگانے میں جھوٹی ہے جس سے ان کے بیانوں میں جو وردہ بھاس ہے وہ کلیر ہو سکے اور اسی بیچ دیش سوال پوچھ رہا ہے کہ کولکاتا فائلز کی کلوجر ریپورٹ آخر کب آئے گی یہ ریپورٹ دیکھئے دیواروں اور بند دروازوں کے پیچھے وہ چیختی رہی رحم کی بھیق مانگتی رہی آخری سانسوں تک لڑتی رہی جبکی نہ اس نے کم کپڑے پہنے تھے نہ وہ آدھی رات گھر سے نکلی تھی نہ سونسان سڑک پر تھی اس کی تو گردن میں جان بچانے والا آلہ تھا پھر بھی اسے نوچا گیا خسوٹا گیا اسمت لوٹی گئی موت کے موہ میں جھوک دیا گیا ہیوانیت کی سن کر دینے والی کہانی یہ دکولکاتا فائٹس دیش اُبل رہا ہے دیش سوال پوچھ رہا ہے دیش انصاف مانگ رہا ہے ڈاکٹر بیٹیا کا بلاتکاری کور ڈاکٹر بیٹیا کا قاتل کور ڈاکٹر بیٹیا کے روح کو کم ملے گا سکون کسی کے پاس جواب نہیں ہے کسی کے پاس آٹھ اور 9 اگست کے درمیانی رات کا حساب نہیں ہے کیا ہوا کیسے ہوا کب ہوا کیوں ہوا کس نے کیا کون کون شامیل دیش کی سب سے بڑی جاج ایجنسی سینٹر بیور آف انویسٹیگیشن یعنی سی بی آئی پرت در پرت تلاش کر رہی ہے کیس کا ریشہ ریشہ کھنگال رہی ہے لیکن سوال اب بھی انسلجے ہیں پندرہ دن بعد کتنے ملے سبو کتنے ملے گواہ کتنے دور رہ گئے ہیں کانون کے ہاتھ ڈاکٹر بیٹیا کو کب ملے گا انصاف تک کولکاتا فائلز کولکاتا کیس کی ڈیچیل دکھانے سے پہلے بیٹیا کے پیٹا نے کیا کہا سنی آپ کو لگتا ہے کہ کئی نہ کئی اسپطال پرشاہسن نے ایک بڑی چوک کی ہے پہلے سے تو ہم کو اسپطال کے جو ڈیپارمنٹ ہے ڈیپارمنٹ جو ہے جس کا بس میرا لرکی کو بھیجا تھا وہ آن ڈیوٹی میں تھا ایک آن ڈیوٹی میں جو لرکا ہوئی ہے لرکی جس کو کام کرتا ہے جیسے ہمارا تینچار آدمی کام کرتا ہے اس کا جو جمعی دری ہے تو ہم میرا یہ ہے نا کوئی درگٹنا گھٹ جائے تو ہم کو پر جمعی دری پڑے گا لیکن اس لوگ ابھی تک اس کے بارے میں آج اتنا دن میں کوئی فون سے بھی بات نہیں جب ان کا شب ملتا آپ کو کتنے بجے فون آیا اور کس نے فون کیا تھا دوست بج کے تیپانہ منٹ پر فون آیا اور اس کا بات ہم نے کیا اس کا بات اس نے ادھر سے بھی پھر ایک بار پھون آیا انہوں نے بولا میں ایسسٹنس پر بول رہا ہوں آپ کا لڑکی لگتا ہے سویسیت کر دی ڈاکٹر ریپ اینڈ مڈر کیس کی کڑیا بہت اُلچی ہوئی ہیں سی بی آئی کا ماننا ہے کہ جو بھی بیان اس نے اب تک درج کیے ہیں اس میں کئی بیان ایسے ہیں جن میں ویروتھا بھاس ہیں سی بی آئی نے سپریم کورٹ میں اس بات کو لے کر یہاں تک دعویٰ کیا کہ کولکاتا پولیس نے کرائیم سین کو سرکشت نہیں رکھا بڑا سوال یہ بھی ہے کہ سی بی آئی نے جس کرائیم سین کے سی اے فیصل کے ایکسپرٹ کے ذریعے چارج کروائی کیا سی اے فیصل کے ایکسپرٹ چھوپے ہوئے ثبوت نہیں تلاش کر پا رہے پروے پرنسپل سندیپ گھوشت سے لگتار پوچ تاج کرنے کے بعد پولیگرافی میں جو سوال پوچھے جا رہے ہیں وہ اسی سے سمبت دید ہیں بات جو ہوا آپ کو وارداد کی خبر کس نے دی سیمینار ہال کے پاس مرمت کیوں کرایا آپ نے پولیس کو سوچنا تدکال کیوں نہیں دی پہلا جو سب سے پہلے میں نے پکڑا تھا وہ اسٹوڈنٹ لوگ کو فیل کرواتے تھے فیل کرا کر کے ان سے پیسے اچھے خاصے رقم حصولتے تھے اور جو ان کے بات نہیں سنتے تھے کچھ اس میں اسٹوڈنٹ تھے جو یہ پیسہ کو کلک کرتے تھے پھر انہی جونئر اسٹوڈنٹ کو وہ شراب پلاتے تھے ان کو پیسے کا لالش لٹ لگاتے تھے اس کے علاوہ بہت سارا بیائینی کام جیسے باڈی کا لے کے جیسے ڈیڈ باڈی کا لے کے تذکری کرنا جیسے بائیومیڈیکل ویسٹ کا میں نے بتایا تھا اس کو بھی میں نے ایکسپوز کیا تھا سندیب گھوش کیا چھپا رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں امید ہے کہ پولیگرافی ٹیسٹ سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو پائے گا لیکن اس رات کیا ہوا تھا اس گتھی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے سیکوینس سمجھنا ہوگا ستروں کے مطابق آٹھ نو اگست کی رات وارتات کی ٹائم لائن اس طرح سے ہے پیڑیتا اور دو فرسٹ یئر کے چھاتر ارکا اور سومیتر نے بارہ بجے رات کو ساتھ میں ڈینر کیا اس کے بعد وہ سمینار روم میں گئے جہاں وہ دیٹھ سے دو بجے تک رہے اور نیرہ چوپڑا کا جیولین فائنل دیکھا سمینار روم کے سامنے سلپ روم ہے جہاں ڈاکٹر آرام کرتے ہیں الکا اور سومیتر سلپ روم میں گئے جبکہ پیڑیتا سمینار روم میں آرام کرنے لگی گولام نے پونے تین بجے تیسری منزل پر جانے کی بات کہی جبکہ سبحدیپ نے کہا کہ وہ انٹرن روم میں تھا تینوں کمرے سمینار ہال سلپ روم اور انٹرن روم تیسری منزل پر ایک دوسرے کے پاس ہیں اور چلیے اب بات کریں گے بارش کی کیونکہ پاہر سے میدان تک بھاری بارش کی وجہ سے خاہکار مچا ہوا ہے جنجیون پر بھاویت ہوا ہے کئی ندیوں میں افان ہے تو کئی جگہ پر پل اور سڑکوں پر سیلابز آ گیا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گزرات کے گیر سومنات کی تصوری آپ کے ٹیوی سکنگ پر ہے جہاں پر بھاری بارش کے بعد سرسوتی ندی افان پر ہیں اور اس کی وجہ سے کئی جگہ پر بار جیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں جگہ جگہ پانی بھر گیا ہے اس کے علاوہ راجستان کے ازمیر میں بھی بھاری بارش کے بعد بیعاوے حالات ہیں بارش کے وجہ سے سڑکیں ڈوبے ہوئی دکھائے دے رہی ہیں اور ایسای نظارہ گونڈا کے علاقے میں بھی دیکھنے کو ملا ہے جہاں پر مصلادھار بارش کے وجہ سے مچلا علاقہ پانی سے تربتر ہے کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے ہیں پانی کے بیچ لوگ رہنے کے لئے مجبور ہیں مہاراشتی کے ناسی کی تصویریں بھی کچھ ایسی آئیے جہاں پر مندیت پریسر پورا کھپورا جول مگ نے نظر آ رہا ہے بہرحال ان تصویروں کے ذریعہ ذریعہ سمجھئے کہ گیر سومنات سے لگا کر کے گجرات اتر پردیش اور راجستان کس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں اور چلیے اب بات کریں گے مہاراشتی کی جہاں پر مہاراشتی کے کئی شہروں میں مصلادھار بارش ہوئی ہے اور بارش کی وجہ سے ناسک میں گوداوری ندی افان پر آ گئی ہے گوداوری ندی میں باد آنے سے گھاٹ پر موجود مندیر ڈھوک گئے ہیں جبکہ کئی نچلے علاقوں میں ندی کا پانی گس گیا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے اسطانی پرشاسن الٹ موڈ پر آئے لوگوں سے بھی سترک رہنے کی اپیل کی گئی ہے لیکن بہرحال یہ تصویریں دیکھیں کس طریقے سے مندیر جو گھاٹ کے کنارے بنے ہوئے تھے اور وہ ڈھوک گئے ہیں آس پاس کے کئی نچلے علاقے ڈھوک شیطر میں آگئے ہیں لیاجہ لوگوں کو سترک کیا جا رہا ہے